ہم خبر سے گاہ کریں خاج عاصف علی امین کے خلاف بیان سے قبل پارلیمنٹ کی عزت بحال کریں یہ کہنا ہے بیریسٹر ڈاکٹر سیف کا انہوں نے مزید کہا کہ خاج عاصف علی امین کے خلاف بیان دینے سے پہلے پارلیمنٹ کی عزت کو بحال کریں گورنر خیبر پختنخواہ اور خاج عاصف کی بیان پر ردعمل دیتے ہوئے بیریسٹر سیف کا کہنا تھا کہ فیڈریشن پر حملہ علی امین گرنپور نے نہیں بلکہ حملہ دستنبر کو ہوا تھا وزیر دفاع برڈر کی حفظت کرتے ہوئے تھے تو علی امین کو خود افغانستان سے بات کی ضرورت نہ پڑتی ان کا کہنا تھا کہ کروس بورڈر دہشتگردی واقعی مسئلہ ہے جس میں وہ بری طرح ناکام ہے حفاظت نہیں کر سکتے تو بورڈر کا انتظام و انسرام خیبر پختنخواہ کے حوالے کریں جالی حکومت نے ملک کو انتہائی نازک صورتحال میں دھکیلا گورنر اور وزیراعظم ٹیلی فون کال پر ڈراما بازیاں بند کریں رہنما پی ٹی آئی نے کہا کہ ملک کی بگڑتی صورتحال کی ذیمہ دار براہ راز جالی وفاہ کی حکومت ہے جالی حکومت سے ملک نہیں سنبھل رہا سبائی مشریطلات کا مزید کہنا تھا کہ گورنر نہ تین میں نہ تیرہ میں بسرف بیان بازی کر رہے ہیں گورنر اپنے منصب کے خلاف کاروائیوں میں مصروف ہیں اپنے کرتوتوں کی وجہ سے گورنر عہدے کے لیے نا اہل ہو چکے ہیں آپ کو اہم خبر سے کہہ کریں بیریسٹر ڈاکٹر سیف کا کہنا ہے کہ خاجہ آصف علیہمین کے خلاف بیان دینے سے پہلے پارلیمنٹ کی عزت کو بھال کروائیں گورنر خیبر پختونخواہ اور خاجہ آصف کے بیان پر ردعمل دیتے ہوئے بیریسٹر سیف کا کہنا تھا کہ فیڈریشن پر حملہ علیہمین گنڈپور نے نہیں بلکہ دس ستمبر کو ہوا تھا وزیر دفاع بارڈر کی حفاظت کرتے تھے تو علیہمین گنڈپور کو افغانستان سے بات کرنے کی ضرورت نہ پڑتی ان کا کہنا تھا کہ کروس بارڈر دہشتگردی وفاقی مسئلہ ہے جس میں وہ بری طرح ناکام ہے حفاظت نہیں کر سکتے تو بارڈر کا انتظام امسرام خیبر پختونخواہ کے حوالے کریں جالے حکومت نے ملک کو انتہائی نازل صورتحال میں دھکیلا گورنر اور وزیراعظم ٹیلی فون کال پر ڈرامے بازیاں بند کریں رہنما پیٹی آئی نے کہا کہ ملک کی بگڑتی صورتحال کے ذمہ دار برہراز جالے افاقی حکومت ہے جالے حکومت سے ملک نہیں سنبھل رہا سبائی مشریع اطلاعات کا مزید کہنا تھا کہ گورنر نہ تین مہینہ تین مہینہ